دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے خداوند عالم اس عبادت دا بہترین عجر عطا فرمائے بانی مجلس دی توفیقات کے ضافہ فرمائے تو سجدنے احباب اس مقام تے تشریف لے آئے ہو اللہ تواڑے ساڑے سب دے نیک حاجات پورے فرمائے مولا ساڑے گناہ معاف فرمائے شیطانی شرطوں محفوظ فرمائے سرات مستقیمتے چلا قائم آل محمد ظہور فرمائے سانواکہ دے سپائیں شمار فرمائے اگر تواڑا یقین ہے کہ مجلسی چھ دعا ماں قبول ہندیان تے پھر بلند صلوات پڑو آل محمد ظہر ماشاءاللہ یہ بلند ہے تے پھر ایک ہور پڑو آل محمد ظہر اللہم صلی اللہ محمد یقیناً گرمی ہے تھکاوٹ ہے کافی وقت دی مجلس بھی شروع ہے لیکن بہرحال ڈیوٹی ہے یہ تاپوری کرنی ہے نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت بعوازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دیکھو میں مجلس پڑھنی ہے تو سمات فرماؤنی ہے کچھ ایسا طریقہ لاؤ کہ ذرا سوکھا کم ہو جائے یہاں تے ایک پکھا اگے لائے ہو تے سارے یہی تے اگے تشریف لائے ہو برداشت کر سکتے ہو تے پھر ویسے ہی آجاؤ پکھا لیا سکتے ہو تے بسم اللہ لائے ہو یہی تے نیڑے نیڑے آجاؤ آکے کچھ توڑے تک پہنچائیے کچھ حالِ محمد دا ذکر توڑے تو دعا لئیے تاکہ مجلس ذرا سونی جی کر کے مجلس ہو جائے بھائی سابر واسطے پکھا لائے ہو باقیاں دی کھائے دیں ویسے ہی ٹھیک ہے کوئی ایک نوجوان اٹھے پکھا لائے ہو کہ ٹھیک ہے چلو ایک سلوات پڑھو آلے محمد دیزا اللہ حالی اللہ آپ نے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے سلوات پڑھو اللہ مجلس دی روحانیت اچھے اضافہ کرو تے بلند سلوات پڑھو تھوڑا جیا پڑھ لیے جناب اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ صلی اللہ یوسف بے حول اللہ کی محافظ سما وعوتی وما فی الارض میں سورہ جمعہ دی پہلی آیت علاوہ کر رہے ہیں اللہ فرمائے کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی تسبیح کر فما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم وہ اللہ جڑا مالک ہے بے عیب ہے اقتدار والا ہے حکمت والا بولو جی میں قرآن پڑھے جنہا نو یقین ہے میں قرآن پڑھے بلند سلوات پڑھوالے محمد سلوات پڑھوالے مہربانی 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 تعلیم دین والا تسی تعلیم لین والے او نفسان پاک کرن والا تسی کروان والے نہ تسیوس جیسے ہاں ہاں نہ او توارے جیسا سلوات پڑھوالے حقیم نعرہ حیدرین میں قرآن پاک دی اس آیت دی تلاوت کرن لگ گا جسنو فرشتے کسرت نال تلاوت کرن زالکا فضل اللہ یستیہ من یشاؤ واللہ فضل العظیم مہربانی اس آیت دی تلاوت فرشتے اس ویلے کر دین جدو آسمان تو توانو ویندیں تے ایک دوجہ نو آن دینے ویکھو زمین تے دشمن دی کسرت دے باوجود اپنی کلت دے باوجود اے علی تے علی دے پتران دا ذکر پہ کر دے ہاں مہربانی انہو تے اللہ دی انعیت ہے اللہ فضل عظیم دا مالک باؤں اوکھے پاندھ سجاد کی تے بسم اللہ جتنا وقت ملیا ہے مجلس اس وقت اندر رہ کے پڑھنی ہے لیکن آغاز میں ایک بند پڑھ کے کرن لگا باؤں باؤں اوکھے پاندھ سجاد کی تے تے اکبر دے قاتل نہ لے کربل توں لے کے شام تاہیی تھیا رنگ ہنجوان سجاد اچھا ایک دعا مگدان آمین اکھے شالا بھران آل بھین قید نہ ہو ایت وڑی ہائے آمین یہ اجازت دیو تے ایک دعا ہور مگدان شالا پتر نال ماں قید نہ ہو اے دو میں کم کربل تے شام ہو گئے تاہییو تے یاد پیاں جیڑا ہر منزل تے جھولی پا کے ریا چم دا بھین دے والے ہاں کیا بات ہے کیا روحانیت ہے کیا مجلس ہے میں ویدہ کھڑا ہر اکھ باوزو ہو گئی ہے پھر پڑھا نوجوان تو لے کے بزرگ تک سب دی سمجھے چاوے سمجھا کے پڑھنا چاہنا جیڑا ہر منزل تے جھولی پا کے ریا چم دا بہین دے والے پھٹا جگار گیا جڑا پھپیاں کی تے اتے چادران کان سوال بولے کرو سوال پھٹا جگار گیا جڑا پھپیاں کی تے اتے چادران کان سوال پرانے ازادارو قدیمی ازادارو ایک بند ہور پڑ دا سارے ہا شمی ایک پاسے تے سجاد دی منازل پئیے جہنکو سڑ دے بلدے خائمے آن وچوو پاگ پیو دی بولو بجی پیرا کھا جہنکو سڑ دے بلدے خائمے آن وچوو پاگ پیو دی بننی پئی اما بعد فقاد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسل نکا شاہدان و مبشر و نظیر سلوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتی منظور و مقبول مجلس روحانیت والی مجلس ازادار گھرانیا دے افراد تشریف فرماؤ خدا وندی عالم تو آڈیاں ساڈیاں ڈیوٹیاں قبول منظور فرماوے نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت با آواز بلند صلوات اللہ حکم منظور میں سورہ احضا بچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرند شرف حاصل کی زیادہ زحمت نہیں بس مختصر جی ڈیوٹی اللہ فرمائے یا ایہ نبی اے نبی اے محمد انا ارسل نکا ہم نے آپ کو بھیجا شاہد شاہد بنا کر شاہد آدنے گواہ گواہ بنا کر بھیجا مبشر و نظیر مبشر آدنے خوش خبری دینے والا نظیر آدنے ڈرانے والا یعنی تو سی ذرا آیت گوھر کرو اللہ نے نبی پیلوں آکھیا بھیجیا باہ دیتا یعنی دنیا نو سمجھا دیتا کہ نبی آ کے نہیں بن دا نبی بن کے آن دا یعنی یہ چالی سال دے بعد والا نبی اللہ نہیں آکھیا نبی پیلوں آکھیا بھیجیا باہ دیتا اور جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسی تک اللہ کسی نبی دا نام محمد نہیں رکھیا نہیں رکھیا ہے تو پھر نہ بولو بولو رکھیا کیوں نہیں رکھیا ہو سکت مقام فخر تے کوئی نبی اے نہ کہہ دے چلو جی مقام اچھ نہ سئی میں نام اچھ تے برابر آکھا اللہ کھیا میں نو اے بھی گوار نہیں کہ کوئی نبی میرے نبی دے نہ دی برابری کرے تے پھر سمجھ اچھ نہیں آیا جدو آدم تو لے کے عیسی تک نبی میرے نبی دے نہ دی برابری نہیں کر سکتے امتی مقام دی برابری کیسے کر سکتے بسم اللہ شاہ جی آباد رہو ملک نعرہ حیدری کیا بات ہے مجلس ہے مولا لو بالکل گفتگو آسان ہوگی تو آڈے نبی دے دو نام مشہور نے زمین تے محمد تے عرشان تے نہیں سارے بولو زمین تے عرشان تے پورے قرآن چار مقام ایسے نے جدے وچ اسم گرامی محمد آیا توجہ ہے میں کچھ حرض کر رہے ہیں اینا نوجوانہ واسطے بزرگ میر تو بہتر جان دے چار آیتہ ایسیاں نے جن اسم گرامی محمد آیا ایک آیت ایسی یہ جدے اسم گرامی احمد آیا او بھٹی صاحب اکدوں آیا کہ جدوں جناب عیسیٰ نے ماں دی گو دی ماں دی ماسومیت دی اسم تور تہارت دی گواہی دی اور مجلس سن والا مجمع تشریف فرمات چار دفعہ اسم گرامی محمد آیا اور احمد کنی مری آیا باقی پورے قرآن اللہ نے تو آڑے نبی نو الکا بات نال بولائے یعنی جس حالت چھ ویکھی ہے اسے انداز نال بولائے میں تھوڑا آسان کر دیں آجی اگر ویکھی ہے ایسے لیں میرا نبی گرم چادر اوڑ کے بیٹھ ہے شان رسالت سن والے آباد رہو اللہ نو انداز اتنا پسند آیا اللہ انجھ بولائے یا ایوہ المضمل اگر ویکھی ہے ایسے لیں میرا نبی نرم چادر اڑ کے بیٹھ ہیں اللہ نے اسے انداز نال بولائے یا ایوہ المدسر اگر اللہ ویکھی ہے ایسے لیں سرداری والی شان چے تے آکھ یاس ہی اگر ویکھی اے تہارد دی انتہا ہو چکی یہ آنکھ اے تاہا اگر ویکھی ہے اگر میرا نبی ایسے لیں مکیدیاں اچیاں جھکیاں گلیاں ہیں اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے ہے تے کوئی پتھر سٹ رہے ہے کوئی کودا سٹ رہے ہے اللہ انداز اتنا پسند آیا مکیدیاں گلیاں محمد مصطفی دی تبلیغ کرندا اللہ کیا لاؤکس مو بہاز البلد وانتہ ہلن بہاز البلد میرا حبیب مینو اینا گلیاں دی قسم بھئی کیا بات ہے آباد رہو اور اللہ چیلنج کیتا ہے قرآن تے تفکر اور تدبر کرنا والے انہوں اللہ چیلنج کر رہے ہے کہ میرے محمد دی جدو تعریف کرنی ہو محمد چہرے دی تعریف کرنی ہو تے اہم خوبصورت کہ کے نہ گزر جانا بلکہ قرآن پڑھ لینا والشمس والزہا اللہ فرمایے اگر میرے نبی دے رخصاران دی تعریف کرنی ہو گلا عبدیاں پتیاں نل تشبیح نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا والقمر ازاد اللہ اللہ فرمایے اگر میرے نبی دیا اکھان دی تعریف کرنی ہو نرگ سی اکھان قرار نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا مارا جل بہرائے نیل تکیان اللہ فرمایے اگر میرے نبی دے سینے دی تعریف کرنی ہو عام سینے نل تشبیح نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا علم نشرا لک صدرہ کا مہربانی مہربانی اللہ فرمایے اگر میرے نبی دے علم دی تعریف کرنی ہو اپنی کم علم دی بنیات امی نہ کہہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا الرحمان علم القرآن حالق الانسان علم البیان مہربانی کہ رحمان ہو ہے جس نے محمد پہلو علم دیتا پھر خلق کی اللہ فرمائے اگر میرے محمد بلندی دی تعریف کرنی ہو تن نماز عشاء تو بعد دعا ماں نہ مگوانا کہ اس منزل مقصود تک پہنچا بلکہ قرآن پڑھ لینا سبحان اللہ اصراب عبد دیخی لیلم من المسجد الحرام علم مسجد الاقصاء سبحان حیوزات جڑی رات دو رات میرے نبی نو مسجد حرام تو مسجد اقصاء تک لے گئی یعنی اللہ نے محمد میراج بیان کرن تو پہلو اپنے آپ پاک آکھ آئے اپنے آپ سبحان آکھ آئے اللہ نے قانون بنا دیتا آسکتا ہی نہیں یا باہ بھئی کیا آباد آباد رہو سلامت رہو یعنی اللہ نے تو نبی نو الکا بات نہ بولا سورت دیا کسمہ بھی کھا دیا اللہ نے قرآن سیرت دیا کسمہ بھی کھا دیا دیکھو آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضور سرور کائنات تک جتنے وی نبی آئے او اللہ دی طرف کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی نشانی کوئی نہ کوئی بیانات لے کے آئے تو آڈا نبی او نبی آؤ کبلا بسم اللہ بسم اللہ آج 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 اللہ صلی آج اللہ موجزہ ہے نبی اس تو موجزہ کی پڑا نبی سایہ ہی نہیں اہل سنت عالم فرماؤ دے نبی سایہ اس واسطے نہیں کہ محمد خود اللہ دا سایہ ہے سایہ دا سایہ نہیں ہون تو آلے نبی نبی نو اپنے جیسا کہ لینا بھٹی صاحب سوک ہے ثابت کرنا اوک نبی شاہ جی لواب موجزہ اے لواب سمجھ دیو نا لواب اے جیڑا تسی سٹ دیو مون تو اے لواب ہون دا نبی موجزہ جا پر میرے نبی صحابی میرے نبی کو لائے آنکھ لگا یا نبی اللہ میرے خودہ پانی بڑا کوڑ حضور سرور کھنا تکھ لگے ایک پیالے وے چو خودہ پانی لے کے آنکھ آئے میرے نبی نے اپنا لواب سٹے آنکھ آج خود چھپا دے اگلے دن آگیا 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 یا نبی اللہ پانی ایڈا مٹھا ہو گیا کہ شہد بھی پھکا تو آڈے نبی دا جز جز مویز حیث مویز مامو رشید اباسی خلیفہ دا زمان ہے ایک بندہ آٹھو وال لے کے اے وال سرد وال او لے کے اباسی خلیفہ کل آگیا مامو رشید کل تے آدھا ہے جی اے وال محمد مصطفیٰ دن توجہ ہے اے وال کن دن ہے اباسی خلیفہ نوان دا ہون اباسی خلیفہ کی جانے کہ اے وال محمد مصطفیٰ دن یا کسے ہور دے اے تا اوئی دسینہ جڑا محمد وچوں ہوئے یا محمد خون ہوئے ذرا میار بلند رکھو تے ستر سنوان اٹھویں امام رضان بلائی گیا آکھیا گیا جی اے شخص پیان دا اے اٹھوال محمد مصطفیٰ دن تسی ویخ کے دسو کہ محمد دن یعنی تو آڈے نانے دن یا کسے ہور دے میرے مولا سنوانے وید ویدی نالی پانچ وکھرے کر دیتے تین وکھرے کر دیتے آکھیا اے پانچ میرے نانے دن اینا تینا نال میرے نانے دا کوئی سلک آباد رہو میں کس کس موجزے دی گال کرا کس کس حص دی گال کرا لیکن تو آڈے نبی دے بس میں سمیٹ رہی ہاں بیان اور ای ایسا موضوع ہے جڑا ختم ہی نہیں ہو سکتے لیکن میں سمندر نقوزے چھو بند کر رہے ہیں تو آڈے نبی دے زمانے چھے تین قسم دے لوگ سن بابا جی اجازتے تھوڑا جی تھوڑا دو تین آیتہ پڑھنی ہے تو آڈے نبی دے زمانے چھے بلا تین قسم دے لوگ سن پہلے یوں لوگ سن جن نو اپنی شائری تے ناز اپنے علم تے ناز میں قرآن دی تفسیریں چھے پڑھے ہے کہ لوگ خانے کعب دی دیوار تے اپنا اپنا کلام لکھ ہوں دے سن پھر اگلے دن فیصلہ ہوں دا سی کدا کلام اچھا ہے دو جے او لوگ سن جن اپنے علم تے اپنی تلوار تے ناز یعنی بہادری تے ناز تیسرے او لوگ سن جن اپنی دعا تے ناز اے تین قسم دے لوگ سن تے نبی دے زمان اینا دے مقابل چلانے تے نبی نو اکیڑ تین موجز یعطا فرمائے او میں تو انو دس لگا تے تے سلام کر کے جان لگا پہلے کون لوگ جن انو اپنی شائری تے ناز علم تے ناز او نا دے مقابل چلانے تے نبی کی عطا فرمائے ارشاد رب العزت خوریہ و ان قنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فعتو بے صورت میں مصل خی و دو شہد آکم من دون اللہ خی ال قنتم صادقی سمجھتا گئے ہو جن نا اپنی شائری تے ناز او نا دے مقابل اللہ نے تو نبی نو قرآن جیسا موجزہ عطاف جیڑا آج بھی چیلنج کر رہے ہے کہ میں سارے قرآن دا مثل نہیں منگ دا میں نو قرآن دی ایک چھوٹی جی آیت بنا دی توجہ ہے تو اے پہلے لوگ جن نو اپنی شائری تے ناز آج او نا دے مقابل چکی آیا سارے بولو بھائی دوجہ لوگ جن نو اپنی تلوار تے ناز بہادری تے ناز او نا دے مقابل چکی آیا پڑھا قرآن ارشاد رب العزت خوریہ ایلن اللہ یو حب اللہ یو قاتلون فی سبیل خی سفن کا انہم بنیان المرسون اللہ فرمائے اے میرا نبی جن نو اپنی تلوار تے ناز جن نو اپنی بہادری تے ناز او نا دے مقابل چکی ایسا موجزہ دیان گا جس میدان چکی لے جائیں گا سیسا پی لائی خوئی دیوار بن جائے گا او ایسا موجزہ ملے بڑھر چکی خائبارچ خاندک چکی خلو ہار میدان چکی سیسا پی لائی کوئی دیوار بن بلکہ توانو یاد کروا دیا خائبارچ ان کالی دن جانگ ہون دی رہی لیکن فتح نہیں ہوئی قدو فتح ہوئی جدو اللہ کی محمد نا دے آلی جنانو اپنی تلوار تے ناز یو نا دے مقابل چکی ملے آ نہیں بولو سارے کی ملے آ علی جیسا موجزہ بس میں سمیٹ رہی زندگی رہی تو پھر اگر ارز کرانگے اتھا ہی مکار رہی اے دو وڈے موجز نے شا جی تو آدے نبی دے ایک قرآن دوسرا علی اور ایک دن عالم مانچ نا مولا علی دا ایک مقالمہ ہے قرآن فخر کر رہے ہے کہ میں لا رہے وہاں میرے جیسی کاؤں نے قولو علی مولا دا گزر ہویا فرمایا فخر ہوتھے کریا کر جتھے میں نہ ہو آ فخر ہوتھے کر شاب آد رہو فخر ہوتھے کریا کر جتھے میں نہ ہوا قرآن تیرے میرے بیچ بڑے فرق نے علی نے بڑے سارے گنوائے لیکن میں دو ہی پڑھا لگا علی فرما دن قرآن تیرے میرے بیچ وڈہ فرق ہے تو بندے دے گھر آیا میں خالق دے گھر آیا تیرے جا فرق لی دوسیا قرآن تینو ہر کوئی پڑ سکت دائے اپنا پر آیا دوست دشمن مومن منافق حلالی حرامی لیکن علی فرمو دن حرام زادے دی زبان تے علی دا نام نہیں مہربانی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آباد رہو خون رات نارو میڈا زخمی بابا بسم اللہ کیا بات بسم اللہ شاہ جی وارس نہ رو غیر آکے نہیں رون دا جتنے سید بیٹھے ہو میں ایک بند پڑھن لگا میں شاہ صاحب نے حکم کی تا چوتھے امام دے مسائے پڑھو ایک سطر پڑھ دا اے او میرا امام جڑا ایک نہیں دو نہیں چالی سال سمجھتا گئے میں کی پڑھ چالی سال کی رویا رات رویا اچھا تُسا محبت کیتی ایک سطر پڑھ دینا تو آڑے بارہ امام آئچوں دو امام احسن جڑے رات رو ہو جانی میرے حصے دین ایک چوتھا امام دوجہ بہر امام چوتھا چالی سال رویا بار ماں ہن تک پہ رون دائیں دو آن دے روم دی وجہ ہے کہ یہ اجازت دے ہوتے پڑھا کیا وجہ بار میں امام ایک عراق دے عالم دین انا عمل کی تا کہ میں بار میں امام نال ملاقات کر اپنی زبانی پچھا جو مولا ہن تک روندے کیوں عمل مکمل ہویا بار وینا الملاقات ہوئی حالت کے رئیے امام مال تھا ہویا امام کھول کے گالے چایا ہویا اکھائیں چورا تجاری ہے او عراق دے عالم دین پوچھ دین مولا ساری زندگی پڑھداریاں جو تُسار رات روندے ہو آج اکھان الوے اکھ باری امام بیٹھا ویئے اٹھا ایے امام آدنے جڈا میکوئی یا اکا لفظ یاد آوین دے اٹھارا بھرام دی بھین بسم اللہ بسم اللہ اے مجلس ہے اے روحانیت ہے آباد رہو امام آدنے جڈا میکوئی یاد آوین دے اٹھارا بھرام دی بھین علی دی دی جافر تیار دی نو تے چھتی شہرہیں چو چادر منگ دی آباد رہو تے چوتھے امام کو لو کسے پوچھے مولا تسی چالی سال روئے ہو وجہ فرمایا شام شاید میں سمجھا نہیں سکے آکھ شام اچھا جڑا اتنا روندہ وی زہر دین دی لوڑ سارے مسائب چھوڑ کے ایک شہادت دی سطر پڑھن لگانتے دعا کرن پنجی محرم پچانوے ہجری میرے مولا کو ظاہر ملی امام باکراد میں اندر آیا میں بکھی آئے میرا بابا انج پیا تڑپ دائے جو مچھلی بغیر کیا بات ہے کیا بات ہے نہ شرم کر میں بابے دیکھو لائیں میا کھیا بابا تو بیماری بد گئی اجازت دیو کوئی ڈاکٹر مگوان کوئی حکیم بلوان امام سجادہ دن باکر بیٹا دنیا چہار بیماری دا علاج میرا علاج کوئی نہیں بابا کیڑی بیمار سجادہ دائے میں دے جگار کو کھا بازار کیا بات آفرین آفرین امام باکر دن میرے بابے کو پنجویں خون دی الٹی آئی میں بابے دے قریب علامہ مجلسی دی روایت دے مطابق امام دے یارہ پتر تے چار دھی جیسے لے امام کو ظہر ملی دھی بابے تے جھن دی چھوٹی دھی سوال کی تے بابا چالیس سال روئے ایڈ سو کیڑا درد اجڑا توا کو اجے تک نہیں بھلدا امام ادن ویسے تے کئی گلائن لیکن میں کوئی ایک درد نہیں پیا بھلدا کیڑا درد دا محرم دی دی گر میری بیوہ بھین میرے سیران آکی آدی سجاد اکبر دا قاتل میرا داج لٹ کیا بات آفرین آفرین میں بیدا کھڑا ہر اکباب ازو ہو جی امام فرمائے دوجی گل میں بڑا روایہ شام دا بزار تے میری چھوٹی بھین سکینہ میں نو آدی سجاد میں تھک پئی ہو گئی نوکری آخری بھین تے طالب دعا امام باقر آدی میں بابے دے کھول اچھا مقدمین پڑھ دے ہوں دے شاہ صاحب دی موجود گئی اچھا ایک سطر پڑھا لگا دعا دعا منگ کرو شاہ اللہ زہر نال کسے دی موت نہ ہو کیونکہ مقدمین پڑھ دے ہوں دے زہر سیک پیدا کر دے زہر ملی یو دل چہند دنیا دا تھنڈا پانی ملے امام سجادی نظر پئی امام باکر آکھ باکر میں پیاس کھا گئی پانی پلا منگ یا باکر کھولو یارا پتر یارا جام پانی دے لے کے آگئے سجادہ دن لے جاؤ میری پیاس موک گئی باکر آدھر بابا پیتا تھا کوئی نہیں آکیا میں تیرے کھولو منگ تو سیارا لے کے آگئے ہو میرا بابا کربلا آفرین بھئی اس گرمی ہے چتنا پرسا مولا آباد رکھے باکر آدھر میں ویک کیا میرے بابے دارو پرواز کر گئے یارا پتران دے دیا چار آر واسد بابے دے کھول آیا میں ویک کیا بابے دیا کھائیں چو رات جاری میں آکھ بابا ہون تے رات روک میت حال گیا آواز آئیے رات کی میں روک آن داس باکر بے واس آکھی آن جو وہاں دی یہ مائی کو انج لگ دائے باد ما شا ویچ آمیڈی ماں پئی اٹھ دو آلہ لانت اللہ